ناظرین آگے بڑھتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر دوسری سمات آج ہونے جا رہی ہے ایسے میں حکومتی اتحاد کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کیس میں فریق بننے کا اہم فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اس سے برمت افسرہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سی دباسی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آمیر نے ایک تو بتایا کہ سمات کب تک شروع ہوگی اور بقاعدہ طور پر اب فریق بننے جاری حکومت بھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اس پر سمات ہوگی آج دوسری اور دن ساڑھے گیارہ بجے سمات کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتا بندیال کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اب ایک اہم ڈیویلپنٹ سامنے آئی ہے جب حکومتی اتحاد نے اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں پر پہنچے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنمہ اتا تارڑ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حکمران اتحاد جس میں پاکستان پیپلس پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی تینوں سیاسی جماعتوں نے اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورٹ میں اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں جو یہ کیس ہے اس میں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سنا جائے بلکہ ان کو فریق بننے کی بھی اجازت دی جائے یہ استدا کی جائے گی حکمران اتحاد کی طرف سے لہذا چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بندیال کی ستراہی میں جو پانچ رکنی لارجر بینچ ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کرے گا اور عدالت نے گزشتہ روز جو پہلی سماعت تھی اس پر نوٹسنس جاری کیے تھے وفاق کو ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی حکومتوں کو ساتھ میں گورننس کو بھی کہ وہ جواب دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے درخواست ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا اختیار تھا وہ الیکشن کمیشن نے اختیار سے تجاوز کیا غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات پاس کیے اور انتخابات میں غیر معمولی تاخیر کر دی اور آٹھ اکتوبر کی نئی تاریخ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن فیکچول اور ساتھ میں لیگل جواب لے کے آئے کہ کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان انتخابات میں غیر معمولی تاخیر کر دی اور جو وجوہات سامنے آئی ہیں اس کا بھی جواب دے اور ساتھ میں اہم سوال گزشتہ روز کے آرڈر میں بھی عدالت نے لکھا وہ یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ صدر پاکستان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے اور صدر پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کو انل کر کے ان کو ختم کر کے اپنا آرڈر پاس کر دے اس کی آئین اور قانون میں کیا گنجائش ہے اس کے اوپر بھی عدالت نے تفصیلی دلائل طلب کر رکھے ہیں آج یہ فریقین سے لہٰذا آج اہم سماعت ہوگی اور اس کے علاوہ اٹینی جنرل فر پاکستان جو نئے تائنات ہوئے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لہٰذا آج وہ بھی حکومتی موقف عدالت کے سامنے رکھیں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ میں اور اب سے کچھ کے بعد